جی سواگت ہے سبھی کا اپنے پیرے پلیٹ فوم پہ تو پیرے ساتھیوں کیسے ہو میں منجیت آپ سبھی میرے ساتھ میں جھوڑے ہوئے ہیں تو پیرے ساتھیوں ڈی ایسل کلاسی جن پیس کرتا ہے ایک یودہ بیچ یودہ بیچ پیرے ساتھیوں ایچ ایس ایسی سی سیٹی دوزار چوبیس کے لیے ہے ایک ویس او جیت بیچ ہے آپ کوئی بھی بیچ لے سکتے ہو پیرے ساتھیوں وہ صرف تین سو نینانوہ ہے تو پیرے ساتھیوں آج کے ہم بہترین سیسن کی سروات کرتے ہیں اور آج کا جو بہترین سیسن ہے پیرے ساتھیوں اس میں اپنا میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں ایک وردی بیچ سے پیرے ساتھیوں اریانا پولیس کے لیے جو میرا ساتھی یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس میں سنائرہ موقع ہے تو سنائرہ موقع اس قانون ہے پیرے ساتھیوں کیونکہ تین سال کی آئیو کی چھوٹ ملی ہے اٹھارہ تلے کریں اٹھائیس سال تک کا جو ویدارتی ہے جو چھتر ہے وہ فوم اپلائی کر سکتا ہے اریانا پولیس کے لیے ٹھیک ہے کونسٹیبل کے لیے فیمیل کے لیے جو میری بہنیں ہیں وہ اٹھارہ سے اٹھائیس سال جس کی ایج ہے وہ اپلائی کر سکتی ہیں تو پیرے ساتھیوں اریانا پولیس کے لیے سپیشل وردی بیچ ہے وردی بیچ وہ بھی تین سونین نانوہ رپیہ میں ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا تو پیرے ساتھیوں دیکھئے اپنا جو کوسن آیا ہوا تھا یہ ہمارا کوسن چلا ہوا تھا بیچ میں تو پیرے ساتھیوں بتائیے گا اس کا رائٹ انسور کیا رہے گا اگر پچھا جاتا اریانا ویدان سبا کے پرثم سپیکر کون تھے تو اریانا ویدان سبا کا سب تب پہلا سپیکر کون تھا سپیکر کا نام آپ نہ بتانا ہے تو بتائیے گا آپ کا رائٹ انسور کیا رہے گا سبا بہت بڑی آجی رام رام جی سواگت ہے سبی کا اپنے پیرے ہیں پلیٹ فرم پہ تو پیارے ساتھیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے گا اگر آپ سے پچھا جاتا اریانا ویدان سبا کے سب سے پہلے ادھیکس کون تھے سب سے پہلے نمبر کے سپیکر کون تھے تو پیارے ساتھیوں اس کا نام پچھا جاتا ہے تو سنو دے بھی اگر پچھا جاتا ہے ویدان سبا کے سب سے پہلے سپیکر کون تھے کون تھے یعنی کہ ایک آدھا میرا ساتھی اس میں نو سوچ لے گا جنو آدمی کا نام پوچھ لیا ارہ نو پوچھ رہا کیا کون تھے بہ مہیلا پروس کوئے بھی ہو وہ اس کا نام بتانا ہے تو آپ نے یاد رکھنا سنو دے بھی تو کیا نام تھا جی تو سنو دے بھی نام تھا بھائی اچھا اگر آپ سے پچھا جاتا ہے پیارے ساتھیوں بلا بھائی سب پہلا پروس کون تھا ویدان سبا کا ادھیکس ہے تو آپ نے یاد رکھنا اس ویکتی کا نام پوچھا جاتا ہے تو راو ویریندر سنگھ کیا نام ہے جی تو راو ویریندر سنگھ یوں پیارے ساتھیوں سب سے کم دنوں تک رہے تھے کتنے دنوں تک رہے تھے تو صرف سوڑا دنوں تک رہے اگر نو پوچھا جاؤ سب سے جیادہ بار جیادہ بار ویدان سبا کا ادھیکس کوئن بنیا تو ہرموندر سنگھ چڑھا تو کیا نام ہے جی ہرموندر سنگھ چڑھا بنے تھے پیارے ساتھیوں یہ ہرموندر سنگھ چڑھا اگر پوچھا جاتا ہے کتنی بار بنا تو یاد رکھے گا پیارے ساتھیوں تین بار بنے تھے کتنی بار بھائی تو تین بار بنے تھے اگر نو پوچھا جاؤں ہے کہ بتائیے گا ورطمان میں ویدان سبا کونسی چال رہی ایب آج کا ٹائم پر اپنا اریان میں جو ویدان سبا چال رہی وہا چودمی ویدان سبا اور چودمی ویدان سبا میں کتنے مہیلہ ایم ایلے بنے کیا ہے تو چودمی ویدان سبا میں صرف نو مہیلہ ایم ایلے ہیں یاد رکھے اور بھائی سب تا جیادہ مہیلہ ایم ایلے بننے والی کونسی ویدان سبا ہے تو پیارے ساتھیوں آپ نے یاد رکھنا وہاں تیر می ویدان سبا تیر می ویدان سبا میں کتنی مہیلہ ایم ایلے بنے کیا ہے تو تیرہ مئیلہ ہے میں لے بڑن کیا ہی تھی کتنی بھائی تو تیرہ مئیلہ اور یاد رکھے پیارے ساتھیوں ورطمان میں چود میوی دان سبا کے ادھکس کا نام پوچھا جاتا ہے تو کیا نام ہے تو گیانچند گپتا تو پیارے ساتھیوں گیانچند گپتا جی ہیں گیانچند گپتا یہ چود میوی دان سبا کے ادھکس ہیں پیارے بچوں اگر پوچھا جاتا ہے اس کا ویدان سباک چھتر کونسا ہے تو پنچکولا تو یاد رکھئے گا اگر میں بات کرتا ہوں کہ اپادکس کا نام کیا ہے تو اگر پچھا جاتا ورطمان سمیہ میں اپادکس کا نام کیا ہے تو رنبیر سنگھ گنگوہ کیا نام ہے بھائی تو رنبیر سنگھ گنگوہ تو رنبیر سنگھ گنگوہ کہاں سے بھی دائق بنے ہیں یہ نلوہ سے بھی دائق بنے ہیں نلوہ جو پڑھتا ہے وہ ہریانہ کے ہی سار جلے کے اندر پڑھتا ہے اگر نو پچھا جاتا ہے سب تا پہلے نمبر کا اپادکس کون تھا پہلا اپادکس ہے اگر پچھا جاتا پہلے نمبر کے اپادکس کا کیا نام تھا تو اس وقتی کا نام ہے سلطان سنگھ ملتان سنگھ کیا نام ہے جی تو ملتان سنگھ سب تا پہلے نمبر کا جو اپادکس بنیا تھا اس وقتی کا نام ہے ملتان سنگھ تو آپ نے یاد رکھنا ہے بھائی یہ ساری کی ساری چیز تو ملتان سنگھ اگر پیارے ساتھیوں آپ سے پچھا جاتا ہے اب آپ نے بتانا ہے اگر پوچھا جاتا ہریانہ ویدان سبا ادھاکس کی نکتی کون کرتا ہے کی ادھاکس کی نکتی کون کریا گیا بھائی تو آپ نے یاد رکھنا پیارے بچوں ویدان سبا کے سدشے تو جو ادھاکس کی نکتی کرے گا وہ ویدان سبا کے سدشے کریں گے اس بات نے بھی یاد میں رکھی ہو بلا کس آرٹیکل کے دوارہ تو آرٹیکل کی میں بات کروں تو آرٹیکل نمبر ایک سو اٹھنٹر کے دوارہ نکتی کی جاتی ہے یہاں بتایا یہ اپنا اریانہ میں یہاں ویدان سبا ہے اور یہاں ویدان سبا کے نبے کے نبے سدشے ہی کٹھے ہوگے اور نبے کے نبے سدشے ہی کٹھے ہونے کے بعد اپنے ہی سدشوں میں سے ایک تو چنیں گے ادھاکس ہے اور ایک چنیں گے اپا ادھاکس ہے اگر پوچھا جاتا ہے ویدان سبا ادھاکس کی نکتی کون کرتا ہے تو ویدان سبا ادھاکس کی نکتی کون کرتا ہے تو پیارے بچوں ویدان سبا کے سدہشے یہ سدہشے ہی کٹھا ہوں گے تب ہی ادھیکس کی نکتی کریں گے اور ادھیکس کی نکتی کون کرتا ہے تو اپادکس کرتا ہے اپادکس کی نکتی کون کرتا ہے تو ادھیکس کرتا ہے ہاں اپنے یاد رکھنا ہے اگر پوچھا جاہاں ویدان سبا ادھیکس کا کریکال کتنا ہوتا ہے تو پانچ سال ہوتا ہے اپادکس کا کریکال بھی پانچ سال ہوتا ہے ویدان سبہ ادھیکس کی نکتی کی جاتی ہے آلٹیکل نمبر ایک سو اٹھینٹر کے دوارہ نکتی کی جاتی ہے ایک پیارے بچوں ہوتا ہے پروٹیم سپیکر اگر میں بات کرتا ہوں پروٹیم سپیکر کیا ہوتا ہے پروٹیم سپیکر کا مطلب ہوتا ہے جی ادھیکس ہے اور سپیکر کا مطلب ہوتا ہے ادھیکس ہے اور سپیکر کا مطلب ادھیکس ہوتا ہے پروٹیم کا مطلب ہوتا ہے ایس تھائی ادھیک سے اگر پچھا جاتا ہے پرو ٹیم سپیکر کی نکتی کون کرتا ہے تو جو پرو ٹیم سپیکر کی نکتی کرتا ہے وہ راجے پال کرتا ہے کون کرتا ہے جی راجے پال ویدھان سبھا میں پرو ٹیم سپیکر کی نکتی کون کرتا ہے تو پیر بچوں آپ نے یاد رکھنا راجے پال کرتا ہے کون کرتا ہے تو راجے پال اور یاد رکھے ورطمان سمیہ میں جو پرو ٹیم سپیکر ہے وہ اس ویکتی کا نام ہے رگوویر سنگھ کادیاں تو کیا نام ہے رگوویر سنگھ کادیاں ہے رگوویر سنگھ کادیاں کا ویدان صبہ اکھ dense پچھا جاتا تو بیری اگر پچھا جاتا کس پارٹی کے ساتھ میں سمپنڈ رکھتے ہیں تو کونگریس پارٹی یعنی کی انڈین نیشنل کونگریس آئی این سی بھی آپ لوگ بول سکتے ہیں آئی این سی یعنی کی انڈین نیشنل کونگریس پارٹی کے ساتھ میں سممند رکھتے ہیں کون تو یاد رکھے گا رگو ویر سنگھ کیونکہ پیرے بچوں جو پرو ٹیم سپیکر کی نکتی کرتا وہ راجع پال کرتا ہے پرو ٹیم سپیکر ویپاکس کی پارٹی کا بنا جاتا ہے یعنی ستہ دل میں کون سی ہے بی جے پی ہے ویپاکس میں کون بیٹھا ہے کانگریس بیٹھا ہے ویپاکس کی پارٹی کا بنا جاتا ہے پرو ٹیم سپیکر جس کی نکتی کون کرتا ہے تو راج اپال کرتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں اگلا جو کوشن آتا ہے اس کے بارے میں سنیے گا اگلا کوشن کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے دیکھئے گا ایک مند بھائی ٹھیک ہے اگلا دیکھو نو پوچھ لیا جو اریانہ کے کسان ہے بھائی اریانہ راجے کے کسان نمیلی کت میں سے کس میں مچھلی پکڑنے کے لئے پریریت ہیں بلا کس چیز میں مچھلی پکڑنے خطر پریریت ہیں موہانے میں کیول کھارے پانی میں سمندری پانی میں انتر دیشیہ جل اور کری تریم تلاب میں تو پیارے بچوں اس کا جو رائٹ انسور رہے گا وہ کیا رہے گا جو اپنا پیارے بچوں کسان ہیں وہ مچھلی پکڑنے کے لئے بلا پریریت ہیں تو انتر دیشیہ راجے اور کری تریم تلاب میں یعنی کری تریم تلاب میں پکڑے ہیں بھائی پانی سمندر میں پکڑے ہیں ندی میں پکڑے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے اگر پوچھا جاتا مچھلی تو مچھلیوں کا سورگ مچھواروں کا سورگ ایک ہتھنی کنڈ ہے پیارے بچوں ہتھنی کنڈ بیراج ہے ہتھنی کنڈ بیراج اگر پوچھا جاتا کس ندی پر پڑتا ہے تو یاد رکھے گا یمنا ندی پر پڑتا ہے کس ندی پر تو یمنا ندی پر پڑتا ہے کس ندی پر یمنا ندی پر کس جیلے میں پڑتا ہے تو یمنا نگر کے اندر پڑتا ہے یمنا نگر یہ ہتھنی کنڈ جو بیراج ہے آپ نے یاد رکھنا ہے ہتھنی کنڈ بیراج میں مچھلی کی جو پرجاتی پائی جاتی اس مچھلی کی پرجاتی کا نام کیا ہے تو مہاسیر نام پرجاتی کی درلب مچھلیاں پائی جاتی ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا جو رائٹ انصور رہے گا پیر بچوں وہ رائٹ انصور رہے گا انتر دیسی ہے جل اور کریترم تلاب رہے گا اس کا رائٹ انصور ہے دی اگلا پرسن دیکھئے بلا بھائی نیمل لکھت میں سے کون سا ہریانے کا راج پکسی ہے تو راج پکسی کا نام پوچھا گیا ہے تو کون سا ہے وہ آپ نے بتانا ہے پیر بچوں کون سا ہے راج پکسی بلا بھائی بتاؤ بھی تو پیر بچوں میں اگر بات کرتا ہوں کہ راج پسو ہے راج کی پسو پوچھا جاتا ہے راج کی جو پسو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کون سا ہے تو کارا ہیرن ہے کون سا ہے تو یاد رکھئے گا کارا ہیرن ہے کارا ہیرن ہے اگر میں بات کرتا ہوں کی راج کیے پسو کارا ہیرن کو انگلیس میں بلیک بک کے نام سے جانا جاتا ہے راج کیے پکسی پوچھا جاتا ہے تو کارا تیتر ہے کارا تیتر کو انگلیس میں بلیک فریکولین کے نام سے جانا جاتا ہے کیا تو بلیک فریکولینز یعنی کی فریکولینز فریکولینز کے نام سے اس کا جو رائٹ انسور رہے گا وہ ڈی رہے گا اگر میں راج کیے پھڑ کی بات کروں تو راج کیے پھڑ کنسا ہے تو آمب ہے پھلوں کا راجہ آمب کو کہا جاتا ہے راج کے فل کونسا ہے تو وہ بھی آمب ہے ہریانہ کی راج کے ندی پوچھی جاتی تو ہریانہ کی جو راج کے ندی ہے اس کا نام ہے سرسوتی سرسوتی یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اگلی بات اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا جو ہریانہ ہے راج کے ورکس کونسا ہے تو راج کے ورکس کا نام پوچھا جاتا ہے تو پپڑ ہے کیا نام ہے جی تو پپڑ اس پرکار سے آپ نے یاد رکھنا ہے راج کے تیوہار پوچھا جاتا ہے تیوہار کونسا ہے تو راج کے تیوہار کی میں بات کروں تو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹکہ اور ٹکہ کس کو کہا جاتا ہے بھئی آدوج کو کہا جاتا ہے کس کو بھئی آدوج کو یاد رکھئے گا اگلا پرسن دیکھئے گا تو پیارے بچوں سکولنگ ہے سکولنگ میں ایڈمیسن سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ فورت کلاس سے لے کر ٹویلت کلاس تک کے ایڈمیسن لیتے ہیں تو یہ نمبر ہے پہ 983,5144 اس نمبر پہ آپ لوگ کول کر سکتے ہیں سکولنگ میں ایڈمیسن کروائیے اپنے بچے کا بہوی سے سوارنے کی جمعواری لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلا دیکھئے گا ناہر سنگھ ونیجیو اب بھیارن کس جلے میں ہے دیکھئے پہرے بچوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں راشتریہ ادیان پوچھے جاتے ہیں تو دو ہیں ونیجیو اب بیان پوچھے جاتے ہیں تو آٹھ ہیں سندرکسن کے اندر پوچھے جاتے ہیں تو وہ بھی دو ہیں یعنی کہ دو آٹھ دو کا اس پرکار سے آنکڑا بنتا ہے دو آٹھ دو کا دو راشتریہ ادیان کون سے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے سلطانپور راشتریہ ادیان سلطانپور سلطانپور راشتریہ ادیان پوچھا جاتا ہے تو یہ کہاں پر ہے تو یہ فروک نگر کے اندر ہے کہاں پر ہے تو فروک نگر کے اندر ہے اگر کلیسر راشتریہ ادیان پوچھا جاتا ہے تو کلیسر راشتریہ ادیان حریانہ کے یمنا نگر کے اندر ہے میں نے دو راشتریہ ادیان آپ کو بتا چکا ہوں ونی جو ابھیارن کی سنکھا پوچھ جاتی تو آٹھ ونی جو ابھیارن ہے جو سب سے پہلا ونی جو ابھیارن ہے وہ کلیسر ونیجو اب بیارن ہے کہاں پر ہے یہ ہریانہ کے یمنا نگر کے اندر ہے یمنا نگر یاد رکھئے گا کہاں پر یمنا نگر میں دوسرا اگر پوچھا جاتا ہے کھیل ہی ریتان ونیجو اب بیارن کھیل ہی ریتان کھیل ہی ریتان ونیجو اب بیارن پوچھا جاتا ہے کہاں پر ہے تو پنچکلہ کے اندر ہے پنچکلہ اگر پوچھا جاتا ہے بیر سکارگڑ ونیجو اب بیارن پوچھا جاتا ہے پیاروچو وہ کہاں پر ہے یہ بھی پنچکولا کے اندر ہے چیار نمبر پر اگر پوچھا جاتا ہے چھل چھلا یعنی کہ بھائی چھل چھلا بھائی کورو پندوان کا یودکی تو آتا تو کرکچھتر میں آتا آدمی اسی بونڈی ڈال چھل دیئے اور چھل چھل کا ان کے بنا دیئے چھل چھلے تو چھل چھلا ونیجو اب بیان کہاں پر ہے تو یہ بھی ہریانہ کے کرکچھتر میں ہے اس کا بعد میں پھر آپ نے یاد رکھنا دیکھو یو میرات ہے اس آتملے رہوں میں ایک ریوڑی ریوڑی بن بغادی نیر میں تو نیر تبن گیا ناہر سنگ ناہر سنگ ونیجو اب بیارن کہاں پر ہے تو ناہر سنگ ونیجو اب بیارن یہ ہریانہ کے ریواری میں ہے کہاں پر ہے جی تو ریواری میں اور سکس نمبر پر سنیے گا سکس نمبر پر کیا جی کراتا ہے اس کے بارے میں سنیے گا اگر میں بات کروں ہوں ابوب سہر ونیجو اب بیارن کہاں پر ہے ابوب سہر ایک اور ستان ہے جس کا نام ہے ہرنی کھیڑا ہرنی کھیڑا جو ستان ہے اس کی جو ستھاپنا کی گئی تھی وہ تیرہ سو اٹھاون میں کی گئی تھی فتی آباد فیروت ساتگلک کے دوارہ یہ چیار سہر بسائے گئے تھے تو یاد رکھنا اس ویکتی کا نام پوچھا جاتا تو فیروت ساتگلک ہے اور فیروت ساتگلک نے سبتہ پہلے ایک جو آپنا ہریانہ کی سبتہ پراچی نہر ہے ہریانہ کی سب سے پراچی نہر پوچھا جاتا ہے کون سی ہے یا پھر سب سے پہلی نہر پوچھا جاتا ہے تو کون سی ہے آپ سبھی جانتے ہیں پشمی یومنا نہر پشمی یومنا نہر کی ستھاپنا اگر پوچھا جاتا ہے کس کے دوارہ کی گئی تو فیروت ساتگلک کے دوارہ کی گئی یومنا نہر پشمی یومنا نہر کی جو ستھاپنا کی گئی تھی وہ کب کی گئی تو تیرہ سو پچپن میں کی گئی تھی آپ نے یاد رکھنا ہے کب کی گئی تو تیرہ سو پچپن میں کی گئی تھی فروت ساتوگلک اپنے سکارگاہ اپنے ہنٹنگ گراؤنڈ میں سچائی کرنے کے لیے تو پیارے بچوں اپنے یاد رکھنا اپنے ہنٹنگ گراؤنڈ یا سکارگاہ میں سچائی کرنے کے لیے اس نہر کا نرمان کیا گیا تھا یاد رکھئے گا اس کے بعد میں اس نہر کا جو پونے نرمان کیا گیا تھا وہ 1889 میں کریا گیا تھا تو یاد رکھیو کس نے اس ارسر کی ستhapنا کری تھی فیروت شا gruppاہ نے فتیاباد کی ستھapنا کری اس ارسر کی کری اگروپ کی کری اور ارانی کھیڈے کی اس ارسر کی ستھapنا 1397 میں فتیاباد کی 1397 میں اگروپ کی 13 Coco night میں اور ارانی کھڈے کی 13 login میں تو یاد رکھیو بھائی ان ساری چیز آنا اگلا دیکھئے گا اگر میں بات کرتا ہوں پیارے بچوں پرساسنک سویدہ کے انسار اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہریانہ کو کتنے بھاگوں میں باتا گیا ہے تو پرساسنک سویدہ پرساسنک یعنی منڈل آئی بات سمجھے میں بول دیا گرہا ہریانہ میں کل منڈلوں کی سنگیاں کتنی ہے تو پرساسنک سویدہ بول دیو یا پھر منڈل بول دیو منڈل ہریانہ میں کل منڈلوں کی سنگیاں کتنی ہے تو ایسے اس پرکار سے بولا جاتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے اگر میں بات کرتا ہوں منڈل کی تو پیروچو ہریانہ میں اگر منڈلوں کی سنکھیا پوچھ جاتی ہے جب ہمارا ہریانہ ایک نومبر 1966 میں بھارت کے اندر ایک نئے راجے کے روپ میں ابر کر آیا تو اس سمیہ پہ چیار منڈل تھے آج کے سمیہ پہ منڈلوں کی جو سنکھیا کر دی گئی وہ چھے کر دی گئی ہے منڈلوں کا جو مکھیہ ہوتا ہے اس کو آئیوکت کہا جاتا ہے آئیوکت ہے اور آئیوکت ہے آپ انگلیس میں بولا گے کمیسنر اور جو جلے کا مکھیہ ہوتا ہے پیروچو وہ آپ نے یاد رکھنا منڈل کے مکھیہ کو کیا کہا جاتا ہے آئیوکت ہے اور آئیوکت ہے آپ انگلیس میں کیے بولا گے کمیسنر بولا گے جو جلے کی سنکھیا آج کے سمیہ پہ جلوں کی سنکھیا ہے بائی سے اور جو جلوں کا مکھیہ ہوتا ہے اسے اپایوکت کہا جاتا ہے اپایوکت ہے اپایوکت ہے انگلیس میں بولانگے تو اس نے کہا کہاں گے ڈیسی یعنی کہ ڈپٹی کمیشنر آپ لوگ بول سکتے ہیں ڈپٹی کمیشنر جلے کا مکہ ڈیسی منڈل کا جو مکہ ہوتا ہے وہ کمیشنر ہوتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے ورطمان سمہ میں کتنے منڈل ہیں تو چھے منڈل ہیں چھے منڈلوں کے لیے میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں فارمولے کا نام ہے گھر جی ایچ اے آر گھر کے ایپ لکھ دینا پیارے بچوں تو جی فور بنتا ہے گڑگاؤں ایچ فور بنتا ہے ہسار اے فور بنتا ہے امبالا آر فور بنتا ہے روہ تک کے فور کرناڑ اور ایپ فور فرید آباد یاد رکھئے گا کرناڑ اور فرید آباد جو یہ دو منڈل بنے تھے وہ دن تھا 21 فروری کا 21 فروری سال 2017 میں یہ دو نئے منڈل بنے تھے 21 فروری 2017 کرناڑ اور فرید آباد بنے تھے 21 فروری 2017 میں بنے تھے آج کے سمیں پہ پرساسنک بھاگوں کی سنگیا پچھ جاتی ہے پرساسنک سویدہ کے انصار اریانا کو کتنے بھاگوں میں باتا گیا تو آپ نے یاد رکھنا پیارے ساتھیوں چھ بھاگوں میں باتا گیا اگلا پرسن نیمن لکھیت میں سے کون سا راشتیہ راجمارک فرید آباد سے بلپگڑ پلول مثورہ اور آگرہ کو جاتا ہے اس نیشنل ہائیوے کا آپ نے نام بتانا دیکھیں میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا کی این ایچ کا نرمان کون کرتا ہے تو این ایچ اے آئی کرتی ہے نیشنل ہائیوے تھوٹی اوف انڈیا اگر پوچھا جاتا ہے اس کا گٹھن کب کیا گیا تو انیس سو اٹھاسی میں اس نے کام کب سے کرنا شروع کیا تو کرنا کب سے شروع کیا تو انیس سو پی چڑم میں اس سے پہلے کنسی کمپنیوں آگر دی تو بی آر او آگر دی اور بی آر او کا پورا نام ہے بورڈر روڈ اورگینیزیسن بی آر او کا گٹھن کب کیا گیا تو پیر بچوں انیس سو ساٹھ میں کیا گیا تھا آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اگلی بات اگر میں بات کرتا ہوں پہلے ہم دلی سے لے کر دلی سے اوپر کی طرف چلتے تھے تو امبالا کینٹ آتا تھا امبالا کینٹ تک نیسنل ہائیوے نمبر ایک تھا اسی کا نام آج کے سمیے پہ فورٹی فور کر دیا ہے ہم دلی سے لے کر نیچے کی طرف چلتے تھے یعنی بللبگڑ بللبگڑ کے بعد میں فرید آباد بللبگڑ فرید آباد اس کے بعد میں سورج کنڈ اس کے بعد میں پلول پلول کے ہوڈل سے ہوتا ہوا سیدھا ہم یوپی میں جاتے تھے امتھورہ آگرہ کو جاتے تھے ٹھیک ہے تو اس کا نام پہلے دو تھا دو کا بھی نام آج کے سمیے پہ نیسنل ہائیوے نمبر فورٹی فور کر دیا یعنی کی جو نیسنل ہائیوے نمبر فورٹی فور ہے اسی کو آپ لوگ جی ٹی روڈ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں تو جی ٹی روڈ بولتے ہیں اگر پچھا جاتا ہے جی ٹی روڈ کا پورا نام بتائیے تو گران ٹرنک روڈ بول سکتے گران ٹرنک روڈ جی ٹی روڈ گران ٹرنک روڈ اگر پچھا جاتا ہے جی ٹی روڈ کا نرمان کس نے کیا تو پیر بچوں جی ٹی روڈ کا نرمان شروع کیا تھا سہر ساسوری نے کس نے بنوا جی ٹی روڈ تو سہر ساسوری نے بنوایا اور سہر ساسوری نے ڈلی کی گدی پر جو راج کیا تھا وہ پندرہ سو چالیس سے لے کر پندرہ سو پنتاریس تک راج کیا تھا یعنی کی پانچ سال اور پانچ سی دن راج کیا تھا سہر ساسوری نے ڈلی کی گدی پر یاد رکھیا کتنے سال پانچ سال اور پانچ سی دن راج کیا تھا سہر ساسوری نے ڈلی کی گدی پر یاد رکھی ہو بھائی ٹھیک ہے اچھا جی اگر آپ پچھا جاؤ نیسنل آئی وے نمبر اب تو یو چواریس ہو گیا ٹھیک ہے اور بھائی جو جی ٹی روڈ پچھا جاؤ ویسو کا جی ٹی روڈ پچھا جاؤ وہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے تو ویسو کا جی ٹی روڈ ہے پیساور سے لے کر پیر بچو کلکتہ تک ہے پیساور کہاں پر پڑتا ہے پاکستان میں پڑتا ہے پیساور سے لے کر کلکتہ تک ہے یہ جی ٹی روڈ ٹھیک ہے بھارت کا جی ٹی روڈ اگر پچھا جاتا ہے وہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے تو بھارت کا جی ٹی روڈ ہے جو وہ پیر بچو یاد رکھئے گا امرید سر امرید سر سے لے کر پیر بچوں یہ کلکتہ تک ہے کہاں سے امرید سر تک لے کرنا ہے کلکتہ تک یہ بارت کا جیٹی روڈ ہے اگر میں اریانہ کا جیٹی روڈ کی بات کروں پیر بچوں یہ ہریانے کا جیٹی روڈ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے تو اریانہ کا جیٹی روڈ ہے امبارا کینٹ آپ نے نام سنیا ہے امبارا کینٹ کب بنیا تھا 1843 میں بنیا تھا یاد رکھئے ہمبارا کینٹ سے لے کر ہوڈل جو ہوڈل پڑتا ہے وہ ہریانہ کے پلول جیلے میں پڑتا ہے ہمبارا کینٹ سے لے کر ہوڈل یہ نیشنل ہائیوے نمبر چوالیس ہے اسی کو ہریانہ کا جیٹی روڈ کہا جاتا ہے نیشنل ہائیوے نمبر چوالیس کے ہریانہ میں لمبائی کتنی ہے تو دو سو ستاون کلومیٹر ہے یاد رکھیے گا کتنی لمبائی ہے دو سو ستاون اگر ویسے پوچھا جاتا ہے اریانہ کا سب سے بڑا این ایچ کونسا ہے تو اریانہ کا جو سب تب بڑا این ایچ ہے جو پہلے چونسٹھ تھا آج کا ٹائم پر اس کا نام چمن ہے اور چمن میں لمبائی آپ نے یاد رکھنا پانچ کلومیٹر سوری سب سے بڑا پوچھا جاتا ہے تو پیارے بچوں یہ سب سے بڑا پوچھا گیا تو آپ نے یاد رکھنا اس کا نام نو ہے پہلے اس کا نام دس تھا دس کی جگہ پہ نو کر دیا ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ دو سو چھاسی کلومیٹر ہے ماں آپ کو بڑے میں چھوٹے والا بتا گیا تھا تو پیارے بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے چھوٹا نیشنل ہائیوے پوچھا جاتا ہے تو نیشنل ہائیوے نمبر چمن ہے اور چمن کی لمبائی پوچھ جاتی تو پانچ کلومیٹر اریانے کا سب سے چھوٹا نیشنل ہائیوے ہے یہ پیارے بچوں ویسے جو چمن نیشنل ہائیوے ہے یہ چندگڑ سے چلتا ہے باقی پنجاب میں پنجاب کے بعد میں پھر یہ آگے کی طرف آتا ہے تو ہریانہ کے منڈی ڈب والی میں چلتا ہے منڈی ڈب والی میں صرف پانچ کلومیٹر کی دوری تیا کرتا ہے اس کانس اس کو ہریانے کا چھوٹا نیشنل ہائیوے کہا جاتا ہے پیارے بچوں یہ تھوڑا مشٹیک ہو گیا تھا بڑے والے میں چھوٹے والا بتا گیا تھا کیونکہ کئی بار دماغ اور جگہ پہ ہوتا ہے تو پیارے بچوں اس میں اس کانس سے مشٹیک ہو گئی تھی تو اس کانس اکسمہ چاہیں گے تو پیارے بچوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جو نام ہے یہ نیشنل ہائیوے نمبر پہلے دو تھا دو کے نام آج سوال اس کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا اگلا جو جکر آتا ہے ٹیکسٹائل اور کورپوریٹ کے لیے ہریانے میں کون سا سہر پرسید ہے تو بتائیے گا ٹیکسٹائل یعنی کی ستی وستر ہے اپنا اریانے میں کورپوریٹ کے لیے اریانے کا کون سا سہر پرسید ہے امبالہ ہے سونی پتھ ہے روتک ہے یا پھر پانی پتھ ہے اس کا جو رائٹ انسور رہے گا وہ پانی پتھ رہے گا پانی پتھ کی میں آپ کو ایک خاص بات بتا دیتا ہوں ہماری جو ملٹری ہے ملٹری کو جو کمبل جاتا ہے 75% جو ملٹری کو کمبل جاتا ہے وہ اریانے کے پانی پتھ جلے سے تیار ہو گئے جاتا ہے پانی پتھ کو کہا جاتا ہے بنکروں کا سہر بنکروں کا سہر کس کو کہا جاتا ہے تو بنکروں کا جو سہر کہا جاتا ہے وہ پانی پتھ کو کہا جاتا ہے پان پرست پان پرست کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے پان پرست کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے تو پانی پتھ کو جانا جاتا ہے اگر میں بات کرتا ہوں کہ بنکروں کا سہر پان پرست کے نام سے پان پرست کے نام سے کس کو تو پانی پتھ کو یودھوں کا کھاڑا کس کو کہا جاتا ہے تو پھر بچوں یودوں کا کھاڑا بھی کس کو کہا جاتا پانی پت کو پانی پت کے اندر تین لڑائیاں لڑی گئی تھی جو سب سے پہلے لڑائی ہوئی تھی وہ پندرہ سو بس میں ہوئی تھی اور دوسری جو لڑائی ہوئی وہ پندرہ سو سپن میں ہوئی تیسری لڑائی وہ سترہ سو اکسٹھ میں ہوئی تھی تو یاد رکھیے گا پانی پت پناہن پرست کے نام سے بنکرو کا سہر کے نام سے جنا جاتا ہے پانی پت اس کا رائٹ انسور پا نہیں پتا اگلا پرسن وردی بیچ ہے پیارے ساتھ یوں وردی بیچ جو میرا ساتھی لینگا اچھک ہے جس کا سپنا صرف حریانہ پولیس ہے تو یہ وردی بیچ لے سکتا ہے اور صرف اور صرف 309 نمبر پی اے میں تو پیر وچو اگر آپ کو ڈی ایسل کلاسی جین کی اپلی کیسن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اپلی کیسن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ لے سکتے ہیں وردی بیچ ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نمبر ہے ٹول فری نمبر ہے یہ اس نمبر پہ آپ لوگ کول کر سکتے ہیں پیچانو اٹھاسی پیچانو اٹھاسی ترے پن اک سٹ چوارش ترے پن اک سٹ چوارش اس نمبر پہ آپ لوگ کول کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بیچ کی انفرمیشن لینی ہے تو ٹھیک ہے تو پیر وچو 309 نمبر پی اے میں ہے صرف سے سستہ بیچ ہے اگلا دیکھئے گا اگلا جکر کیا آتا ہے نیمن لکھیت میں سے کون سا اریانہ کی مہیلاؤں دوارہ پارمپرک روپ سے گردن میں گردن گلے میں پہنے جانے والا جیور ہے نکہ ہماری جو اریانہ کی مہیلائیں ہیں جو ہماری سماج کی پہچان ہیں مہیلائیں تو ان کے گڑے میں پہنے جانے والا اب حوسن یا پھر جیور کا اپنے نام بتانا ہے ان میں سے کون سا ہے تو بتائیے کہ چار اپسن آپ کے سامنے ہیں حسلہ ہے اور گل بند ہے پیر بچوں حسلہ ہے یا پھر گل بند ہے یا پھر موہن مالا ہے یا پھر سبی ہے تم آپ کو بتا دیتا ہوں جو حسلہ ہے وہ کہاں پر پہنا جاتا ہے تو گلے میں پہنا جاتا ہے گردن میں پہنا جاتا ہے گل بند بھی کہاں پر گلے میں پہنا جاتا ہے اور موہن مالا بھی کہاں پر گلے میں ہی پہنا جاتا ہے اس کا جو رائٹ انصر رہے گا وہ اپیوک سبی رہے گا یعنی کہ یہ سبی یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں یہ پہنی جاتی ہیں اگلا دیکھئے گا اگلا جو جکر آتا وہ سنیے ہریانہ راجہ میں راجہ سبھا کے سدشوں کے لیے کتنی سیٹے ہیں بھائی اگر میں بات کرتا ہوں پیرے بچوں راجہ سبھا کی راجہ سبھا میں کتنی سیٹے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے بتائیے چار اپسن آپ کے سامنے پانچ ہیں آٹھ ہیں دس ہیں یا پھر بارہ ہیں دیکھیں پیرے بچوں اگر میں بات کرتا ہوں لوگ سبھا کی اور راجہ سبھا کی میں نے ایک سائیڈ میں لکھ دیا ہے لوگ سبھا میں نے ایک سائیڈ میں لکھ دیا ہے راجہ سبھا اگر میں ٹوٹل سیٹوں کی بات کرتا ہوں کہ لوگ سبھا میں ادیکتم سیٹے کتنی ہو سکتی تو پانچھو پچاس ہو سکتی پہلے پانچھو باون ہو سکتی تھی کیونکہ ایک سو چیاروں سنسودن ہوا تھا دو ہجار انیس میں اینگلو انڈین کی صدستہ کو سماپ کر دیا گیا ہے بلکل ختم کر دیا گیا انگلو انڈین کی صدیستہ کو یاد رکھئے گا راجہ صبح میں کتنی ہو سکتی ہیں ادھیکتم دو سو پچاس ہو سکتی ہیں ارے جب پان سو پچاس سیٹے ہوں گی تو اس سمیں پہ آپ نے یاد رکھنا بیس صدیستے کندر ساسیت پردیس سے اور پان سو تیس صدیستے راجوں سے الیکشن لڑکے آئیں گے یہاں پر جب دو سو پچاس سیٹے ہوں گی تو آپ نے یاد رکھنا بارہ صدیستے راشترپتی منونیت کرے گا بارہ صدیستے اور دو سو اڑتیس صدیستے راجہ وکندر ساسیت پردیس سے الیکشن جیت کی آئیں گے یہاں پر میں بات کروں تو یہاں پر پان سو پنتالیس سیٹے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے ورطمان سمیں میں سوری ورطمان سمیں میں پان سو ترتالیس سیٹے ہیں یعنی کہ فائی فور تھری پان سو ترتالیس یہاں پر جو سیٹوں کی میں بات کروں تو دو سو پنتالیس ہیں جو یہ پان سو ترتالیس سیٹ ہے یہاں پر تیرہ صدیستے راشترپتی منونیت کرتا ہے اور یاد رکھے گا پان سو تیس صدیستے راجہ وکندر ساسیت پردیس تک الیکشن لڑکے آگرہ بھائی ٹھیک ہے سوری راجوں سے الیکشن لڑکے آتے ہیں پان سو ترتالیس سیٹے ہوں گی تو تیرہ صدیستے تیرہ صدیستے کندر ساسیت پردیس سے آئیں گے اور دو پانسو تیس سدیسے راجوں سے الیکسن لڑکے آئیں گے پانسو تیس اور تیرہ پانسو تر تاریس ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ نے میں بتا دیتا ہوں بارہ سدیسے راشترپتی منونیت کرتا ہے چار سدیسے کے اندر ساسید پردیس سے آئیں گے اور دو سو انتیس سدیسے یہ راجوں سے الیکسن لڑکے آئیں گے دو سو انتیس پلس چار دو سو چونتیس پلس میں بارہ سوری 233 پلس میں 12 تو 245 تو یاد رکھئے گا اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ چار صدیش سے کس کے اندر ساسید پردیش سے آتے ہیں تو پیارے بچوں کے اندر ساسید پردیش کی سنکھیا تو آٹھ ہے پرانتو دو کے اندر ساسید پردیش سے آتے ہیں دلی سے اور پانڈے چیری سے پانڈے چیری سے ایک صدیش سے آتا ہے دلی سے تین صدیش سے آتے ہیں سر جی ان دو سے ہی کیوں آتے ہیں کیونکہ آپ نے یاد رکھنا راج سبحہ ہے پیارے بچوں اور راج سبحہ کے اندر جو ووٹ ڈالتا ہے وہ کون ڈالتا ہے MLA ووٹ ڈالتا ہے یہ دو ہی کے اندر ساسید پردیش ایسے ہیں جہاں پر MLA ووٹ ڈالتے ہیں باقی میں MLA ووٹ نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ باقی میں MLA ہے ہی نہیں تو پھر ووٹ کیسے ڈالیں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے تو اپنے اریانہ میں راج سبح ki سیٹ پچھے جاؤں تو پانچ سیٹھ ہیں اب دیکھو پانچ سیٹھ کنسی بلا بھائی ایک تو جیند بلاوکے بلا بھائی پھر رو تک بلاوکے اور بلا بھائی رو تک کا بعد میں کرنال بلاوکے بلا کرنال کا بعد میں پھر بھائی امبالا بلاوکے امبالا اور امبالا کا بعد میں پھر جی کراؤگا بھائی عیسار تو یاد رکھو جیند رو تک کرنال امبالا اور عیسار جیند رو تک کرنال امبالا اور بھائی عیسار تو پیرے بچوں لوگ سباکی سیٹوں کی سنکھا کیتنی ہاپنا اریانا میں ہے تو اریانا میں لوگ سباکی سیٹ ہیں دس بلا بھائی ایک انسی بلا ایک تو سبتہ پہلے تو سونی پت بلا اوکے سونی پت کا بعد میں بلا بھائی رو تک بلا اوکے بلا رو تک رو تک کا بعد میں بلا بھائی گروگرام بلا اوکے اور گولا بھائی گروگرام کا بعد میں اگ جو آو گی اس کا نام ہے بیوانی بیوانی اور پیر بچوں مہندرگڑ کی ایک ہی سیٹ ہے یاد رکھئے گا بیوانی اور مہندرگڑ بہت سارے بچے بیوانی اور مہندرگڑ الگ الگ بول دیتے ہیں تو بیوانی اور مہندرگڑ کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہی سیٹ ہے اس کا بعد میں بلا وائی پھر اگلی بلا کرناڑ بلا کرناڑ کا بعد میں بلا فرید آباد بلا فرید آباد کا بعد میں بلا امبالا تو پیر بچوں کنسی تو امبالا امبالا کا بعد میں پھر آپ نے یاد رکھنا ہے پھر اسہار اسہار کا بعد میں پھر اگلے سرسا اور سرسا کا بعد میں تو پیروچو پھر آپ نے ٹھیک کر دینا ہے ایک اور ویدان سبھا کی سیٹ ہے جس کا نام ہے کرک چھتر کیا نام جی تو کرک چھتر تو کتنی ہو گئی پیروچو دس ہو گئی ہے تو یعنی کی پہلی دوسری تیسری چوتھی پچمی چھٹی سات آٹھ نو اور ایک دس ہے تو یاد رکھے گا یہ سیٹے ہیں لوگ سبھا کی سیٹوں کی اگر میں بات کروں تو کتنی لوگ سبھا کی سیٹے ہیں تو دس ہے دس کون کون سی ہیں تو یاد رکھے گا میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں سونی پت ہے سونی پت کا بعد میں پھر بھائی رو تکر رو تک کا بعد گڑگاؤں بیوانی کرناڑ پھرید آباد امبالا عیسار سرسا کرک چھتر تو کتنی سیٹ ہوگی تو دس سیٹ ہوگی ہیں دس کی دس سیٹے آپ نے یاد رکھنا ہے ہریانہ میں ویدان سبھا کی سیٹوں کی سنگیا کتنی ہے تو نبے سیٹے ہیں آرکسید سیٹے پوچھا جاتا ہے تو کتنی ہے سترہ ہیں اگر پوچھا جاتا ہے اکسیتر فل کی درشتی سے ایریے کی درشتی سے سب سے بڑی آرکسید سیٹ سب سے بڑی یعنی کہ ان سترہ متہ ہیں سب سے بڑی آرکسید سیٹ کونسی ہے تو پیر بچوں آپ نے یاد رکھنا رتیا ہے رتیا کی جلے میں بڑھتا ہے تو فتی آباد جلے کے اندر بڑھتا ہے ایریے کی درشتی سے سب سے چھوٹی ویدان سبھا کی سیٹ کونسی ہے تو آپ نے یاد رکھنا کھرکھوڈا ہے کیا نام ہے کھرکھوڈا کھرکھوڈا کس جلے میں بڑھتا ہے تو کھرکھوڈا ہریانہ کے سونی پت جلے میں بڑھتا ہے کس جلے میں بڑھتا ہے جی تو یاد رکھے گا ہریانہ کے سونی پت جلے میں بڑھتا ہے جی سونی پت میں اگلا جی کر دیکھئے گا نیمال لکھت میں سے ہریانہ راجہ کا پکسی کون سا ہے تو ہریانہ راجہ کا پکسی کون سا ہے کلاتیتر ہے سفیدہنس ہے توتہ ہے میور ہے یا پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو بتائیے گا جلدی کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کا رائٹ انسور کیا رہے گا پیارے بچوں بتائیے گا جلدی بتائیے گا سباس بہت بڑی آجی بہت بڑی آجی بہت بڑی آجی ایک بار ہی سارے بچے کلاس کو لائک کریں جتنے بھی میرے ساتھی جڑے ہوئے ہیں جتنے میرے بائی بینڈ جڑے ہوئے ہیں تو لائک کرنے میں کنجوسی برتن لاغ رہے ہو چی چی بنا یہ تو گلت بات ہے ہو پیر جی تو بھائی کرو کرو جلدی لائک کرو نوٹ ٹی بوائے نوٹ ٹی بوائے لائک نہیں کر رہے ہیں کلاس کو میرے کو پتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا وہ کیا رہے گا وہ کڑا تیتر رہے گا کیا کڑا تیتر میں آپ تھی بتایا تھا اب بے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے جس طرح انگلیس میں بلیک فریک کولین کے نام سے جانا جاتا ہے اگلا پرسن دیکھئے اگلا پرسن ہے پیارے بچوں ایسیا کی سب سے بڑی پیپر میل ہے بلٹ ہریانہ میں کہاں پرستیت ہے نوکہ ایسیا کی سب سے بڑی پیپر میل ہے بلٹ پیپر میل بلاوا کت ہے بھائی ستیت کت ہے ہے کت وا تو پیارے ساتھیوں بتائیے گا کہاں پر ہے با تو بتائیے کہاں پر ہے جی تو ایسیا کی سب تبڑی جو پیپر میل ہے بلٹ پیپر میل ہے اگر میں بات کرتا ہوں بلٹ پیپر میل کی جو ستھاپنا ہوئی تھی وہ 1939 مہی تھی کب ہوئی تھی تو 1939 مہی تھی بلٹ پیپر میل بنی تھی اور یا بلٹ پیپر میل پوچھا جاتا ہے تو کہاں پر ہے یہ حریانہ کے یمنا نگر کے اندر ہے کہاں پر ہے یمنا نگر میں اور یمنا نگر کو اسی کان سے پیپر سیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے کاغچ نگری بھی آپ لوگ بول سکتے ہیں پیپر سیٹی پیپر سیٹی کیوں بول سکتے ہیں کیونکہ ایسیا کی سب سے بڑی پیپر میل ہے بلٹ پیپر میل جس کی ستھاپنا 1939 میں ہوئی تھی آپ نے یاد رکھنا ہے کب ہوئی تھی تو 1939 میں ہوئی تھی تو پیپر سیٹی کس کو کہا جاتا ہے یمنا نگر کو مچواروں کا سہر کس کو کہا جاتا ہے تو یمنا نگر کو کہا جاتا ہے پیر بچو آپ نے یاد رکھنا ہے اگلی بات اگر میں بات کرتا ہوں جو کی جگدمبے پیپر میل کہاں پر ہے جگدمبے جو پیپر میل ہے پیر بچو وہ ہریانہ کے سرسہ کے اندر ہے کہاں پر ہے تو سرسہ کے اندر ہے باقی کوئی بھی میل کا نام آ جاتا ہے تو وہ پیر بچو ہریانہ کے فرید آباد میں ہے کہاں پر ہے تو فرید آباد میں کاغچ ادھوگ سب سے زیادہ کہاں پر ہے تو فرید آباد میں کیونکہ انڈسٹری جو فیکٹری ہیں جو کمپنیاں ہیں وہ سب سے زیادہ دیوگ دندے ہیں وہ فرید آباد میں ہے تو فرید آباد میں سب سے زیادہ کاغذ کی ضرورت پڑے گی جو میں نے آپ کو بتا ہے بلٹ پیپر میل یومنہ نگر میں جگدمبے پیپر میل پچھا جاتا ہے تو سرسہ میں باقی کسی بھی پیپر میل کا نام آ جاتا ہے تو آپ نے سارے کی ساری فرید آباد میں بتا دینی ہے تو اس بات میں نشنت رہیے اگلا جو جکرات ہے اس کے بارے میں سنیے گا HOA کا پرون روپ ہے HOA کا پرون روپ بتائیے پیر بچھو وہ کیا ہے بتائیے گا HOA کا پرون نام بتانا آپ نے کیا ہے ہریانہ اویل ایسوسییشن ہے پیر بچھو یا پھر ہریانہ اولمپکس ایسوسییشن ہے یا پھر ہیلتھ اینڈ اولمپکس اوگھوریٹی ہے یا پھر ہریانہ اولمپکس او تھوریٹی ہے تو بتائیے گا اس کا رائٹ انسور کیا رہے گا تو پیر بچھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا HOA اس کا پرون روپ کیا ہے تو ہریانہ اولمپک ایسوسییشن رہے گا اگلا ہریانہ بھارت کے کس بھاگ میں استیت ہے اوہو کتنا اچھا کوشن ہے بتانا کون کون بتا سکتا ایک باری تھوڑے یہ کمنٹ بڑے کر دو نمان دیکھ دینا بتائیے کتنا اچھا کوشن ہے کتنا پیارا کوشن ہے اس کا رائٹ انسور اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بتائیے گا بہت اچھے جی بہت اچھے جی بہت اچھے بہت اچھے تھوڑا ہور جی بتائیے گا اس کا رائٹ انسور کیا رہے گا ایسے بول رہے ہیں جی بی اچھا سٹھ بتائیے گا اس کا رائٹ انسور کیا رہے گا ایک کوشن کو دھیان سے پڑی ہے بھائی کوشن کو دھیان سے پڑی ہے ہریانہ بھارت کے کس بھاگ میں ستھیت ہے بھارت کے بھاگ میں پوچھا گیا ہے بہت سارے بچے اس کا انسور بی بتا رہے ہیں کچھ سی بھی بتا رہے ہیں بہت سارے ایسے چھاتر ہیں جو اس کا انسور اے بتا رہے ہیں ویجے سرما جی کہہ رہے ہیں ماجرہ گاؤں جلہ ریواری میں پردھان منتری نریندر موڈی جی آ رہے ہیں آپ سب کا سواگت ہے جی بہت بہت دینوات جی میں کنفیوج ہو گیا جی کنفیوج نہیں ہونا ہے پیرے بچے دھیان سے سنیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سنیے گا بلکل جلد بھاجی مت کیجئے گا جی سنیے گا دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو پردھوی بتا دیتا ہوں یہ ایک گوڑا آپ لوگ بول سکتے ہیں یہ آپ لوگ پردھوی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پیارے بچے اس کے پردھوی کے یہ گولہ ہے گولہ کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اگر میں نیچے وڑا ساف کر دیتا تو اوپر کی طرف آدھا گولہ ہے اوپر وڑا ساف کر دیتا تو نیچے کی طرف آدھا گولہ ہے ٹھیک ہے اب اوپر وڑا نہ بولاں گے اُتری ارد گولارد کے نام سے تنا جاتا ہے نیچے وڑا نہ بولاں گے دکسنی ارد گولارد کہا جاتا ہے یہ جو جس لائن نے ڈیوائیڈ کرے ہیں اس لائن کا نام ہے جیرو ڈگری اقسانس اور یا جو جیرو ڈگری اقسانس ہے اسی کو کہا جاتا ہے بھومت دے رکھا بھومت دے رکھا بھومت دے رکھا بھومی مدیا کا مطلب بیچ کی بھومی کا بیچ کی رکھا بھومت دے رکھا اسی کا دوسرا نام ہے ویسوت رکھا اسی کا دوسرا نام ہے ایکویٹر لائن یاد رکھئے گا کیا ایکویٹر لائن اس کے اوپر کی طرف بھومت دے رکھا سے اوپر کی طرف ہے یہاں پہ ہمارا بھارت ہے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے بھارت پرچھوی کے کس گلارد میں ہے تو اتری ارد گلارد میں نیچے وڑا دکس نہیں ارد گلارد تھا اوپر وڑا اتری ارد گلارد تھا یاد رکھیے گا پھر میں نے کیا کیا ایک دیسانتر اور لے لی یہ دیسانتر ہے یہ جو دیسانتر ہے یہ جیرو ڈگری دیسانتر ہے جیرو ڈگری دیسانتر جیرو ڈگری دیسانتر کو کہا جاتا ہے گرین ویچ کے نام سے جانا جاتا ہے گرین ویچ گرین ویچ جو سہر ہے وہ بریٹین کا ایک سہر ہے بریٹین کے سہر کا نام ہے جی لندن لندن میں ایک ستھان ہے جس کا نام ہے گرین ویچ گرین ویچ نامک سہر سے یہ لائن گزرتی ہے جیرو ڈگری دیسانتر اسی کان سے اس کو گرین ویچ کہا جاتا ہے یاد رکھئے گا کیا بولیں گے تو گرین ویچ بولیں گے یہ دیشاں اتر ہے یہ دکسن ہے یہ پورو ہے اور یہ پشیم ہے اگر پچھا جاتا ہے کلارد کی کس دیشاں میں ہے گلوب کی کس دیشاں میں ہے بھارت تو یہ دیشاں اتر ہے اور یہ دیشاں پورو ہے یعنی اتر اور پروی دیشاں میں ہے ہمارا بھارت بات ختم اگلا دیکھئے یوں اپنا بھارت اب تھوڑا بڑا لے لیا اور جو بھارت کے بیچ میں کو ریکھا جاؤ ہے اس پرکارتے یا ریکھا جاؤ ہے اس ریکھا کا نام ہے ساڑے تیئیس ڈگری اتری اکسانس ساڑے تیئیس ڈگری اتری اکسانس اس ریکھا کا نام ہے اربائی اسے نہ کہا کرا کرک ریکھا کرک ریکھا اوپر کی طرف ہے یہاں پر ہے ہمارا حریانہ آپ نے اتنا تو پڑا ہوگا کرک ریکھا سے تین سو میل کی دوری پر حریانہ ہے اگر آپ سے پوچھا جاتا کرک ریکھا سے کتنی دوری پر حریانہ ہے تو تین سو میل کی دوری پر حریانہ ہے کرک ریکھا سے تین سو میل کی دوری پر کیا ہے ہریانہ ہے یاد رکھئے گا کرکرکہ سے کتنی دوری پر ہے ہریانہ تو تین سو میل کی دوری پر ہریانہ ہے یہاں پہ ایک اور لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے گا یہاں پہ یہ دیسانتر ہے دیسانتر بھارت کے پانچ راجوں سے گزرتا ہے پانچ راجوں سے اس دیسانتر کا نام ہے ساڈے بیاسی ڈگری پروی دیسانتر پروی دیسانتر کے نام سے اس کو جانتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے بھارت امانک شمریکہ بھارت امانک شمریکہ آپ نے جو اپنا بھارت کا ٹائم لے رکھا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا نینی سے لیا ہوا ہے نینی یہ ایک گاؤں کا نام ہے نینی کہاں پر پڑتا ہے نینی جو پڑتا ہے وہ مرجاپور میں پڑتا ہے مرجاپور جو پڑتا ہے وہ علاباد میں پڑتا ہے علاباد کا نام پریاغراز ہے جو کی اتر پردیس کے اندر پڑتا ہے اتر پردیس کے ہائی کورٹ کا نام ہے علاباد علاباد ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ جج ہیں پورے بھارت کے ججوں کی سنکھا 160 پلس میں ایک ایک مکھیہ ہے 160 نئے ہیں سب سے زیادہ جج اتنے تو ہمارے سپریم کورٹ میں بھی نہیں ہے سپریم کورٹ میں ججوں کی سنکھا 34 ہے 34 33 پلس میں 34 ہے اور سب سے چھوٹا سب سے بڑا ہائی کورٹ پوچھا جاتا ہے تو علاباد اور سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا آئی کورٹ پوچھا جاتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا گنگٹو کا آئی کورٹ ہے گنگٹو کس راجعہ کا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے سکھ کیم کا آئی کورٹ ہے اس کا بعد میں پھر آپ نے یاد رکھنا ہے علاباد جو بڑھتا ہے وہ اتر پردیس کے اندر بڑھتا ہے بارت مانکسیہ میں ریکھا کتنے راجعوں سے گزرتی تو پانس راجعوں سے تین راجعہ وہ ہیں جس کے پیچھے پردیس نام آتا ہے یاد رکھے پانس کے پانس آپ کو میں یاد کروا دیتا ہوں سب سے پہلے کا نام ہے اتر پردیس اور دوسرے کا نام کی میں بات کروں تو مدیا پردیس ہے اور میں تیسرے کے نام کی بات کروں تو اندر پردیس ہے اندر پردیس ہے تو یاد رکھے گا پیارے بچوں کیا نام ہے اندر پردیس اور پھر اس کے بعد کا ایک راجعہ جس کا نام ہے اوڑیسا اور پھر پانچ میں نمبر کا جس کا نام ہے ستیس گھڑ یہ پانچ راجے ہیں جہاں سے بھارت مانک شمیرے کھ گزرتے تین راجے ایسے جس کے پیچھے پردیس نام آتا ہے اتر پردیس مدیہ پردیس اندر پردیس اڑیسا ستیس گھڑ ایک کو سنم آپ سے پوچھتا ہوں آپ لوگ بتائیے گا ایک تو میں نے آپ کو بتایا کرک ریکھا اور میں نے پیارے بچوں آٹھ راجوں سے گزرتی یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں اور ایک میں نے آپ کو بتائی بھارت مانک شمیرے کھا اگر پوچھا جاتا ہے یہ دونوں کی دونوں ریکھا ایسے بھی کوئی راجے ہیں جس سے دونوں ریکھا گزرتی ہوں ایسے کون سے راجے ہیں اس کا نام جرور کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے بتائیے گا لڑائی ہوگی جی کلاس میں بازن دے اور کھونڈ بازن دے کوئی دکت نہیں ہے لٹھا لیو کڑ لیو لٹھ اوے راہل چپو جنہ اوہو راہل جی اوہ کابی بھر لیو ٹھوک لیو اوہ کا کیا بات ارے کوئی اکھر دیکھ لیو نے بات بن جاؤگی نہیں تو مطر نوے رہنا ہے کیبرا کون ملنگ ہوگا چھوڑی کا نام تا ایڈی بنا رہا ہے سب کے سواد لے رہا ہے اور وہ ملنگ ہے ریکہ تھا پورا سیریوس ہائے تم آئے نہیں آج لیٹ آئے کیا کر رہے تھے پھر وہ ملنگ نکو گا میں بھرتن صاف کر رہی تھی پھدہ تھوڑا یہ ہے کہ میں کیے کر رہے ہو یار اور میں تو انہوں کو ہوں جو گلت نام تا ایڈی بناوت بھگوان اگلے جنمہ اس کا گلہ وائے جیز کرے بھگوان اس نے اگلے جنمہ وہی بنا دے جو نو گلت کرے دوکھا خود کا ساتھ میں دوکھا اس کا مطلب لچن اس میں وائے ہیں عادت اس کی وائے ہیں تو یاد رکھئے اپنا جو اریانہ ہے وہ بھارت کے کس دیسہ میں پڑے ہے تو اتر پشمی دیسہ میں پڑے ہے یاد رکھئے گا اگر پوچھا جاتا ہے اریانہ بھارت کی کس دیسہ میں پڑے ہے تو اتر پشمی دیسہ میں پڑے ہے اپنا اریانہ بھارت کی ٹھیک ہے تو اپنے یاد رکھنا اتر پشمی دیسہ میں اگلا پرسن دیکھئے گا اگلا پرسن کیا ہے اریانہ ہریانے کا طفان تو پیرے بچو بتائیے ہریانہ ہریانے کا طفان کس کو کہا جاتا ہے ہریانہ ہریانے کا طفان تو بتائیے گا تو چار اپسن آپ کے سامنے ہیں کپیل دیو ہے نواب مسور علی خان پٹو دی ہے نیرہ چوپڑا ہے یا پھر اپیوکت میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ہریانہ ہریانے کا طفان کا نام تک کپیل دیو کو جانا جاتا ہے تو یاد رکھے گا کپیل دیو کا جو جنم ہوا تھا وہ چنڈیگڑ کے اندر ہوا تھا پنجا بینڈ اریانہ کی کیپٹل ہے چنڈیگڑ پنجا بینڈ اریانہ کا آئی کوٹ پوچھا جاتا تو وہ بھی کہاں پر ہے تو چنڈیگڑ میں ہے تو یاد رکھے گا کپیل دیو کو جانا جاتا ہے تو کپیل دیو کا جو جنم ہوا تھا وہ انیس سو اٹھاون میں ہوا تھا آپ نے یاد رکھنا ہے بھائی ٹھیک ہے اگلا دیکھئے بگوان کرسن ہے بڑے بائی بلرام کا مندر اریانہ میں کہاں پرستی تھے تو بگوان کرسن کے بڑے بائی کا نام تھا بلرام بلرام کا جو مندر ہے وہ کہاں پر ہے تو بتائیے گا چار افسر آپ کے سامنے ہیں پلول میں رائے تھڑ میں کرک چھتر میں یا پھر پانی پت میں چار افسر آپ کے سامنے ہیں بتائیے گا رائے ٹنسور کیا رہے گا تم آپ کو بتا دیتا ہوں پیارے ساتھیوں جو ہے یہ مندر ہے بچو یہ مندر اریانہ کے پلول میں ہے کہاں پر ہے تو پلول میں اگر نو پچھا جاؤ داؤ جی کا مندر کہاں پر ہے داؤ جی کا مندر تو داؤ جی کا مندر بھی پچھا جاؤ تو کہاں پر ہے یوں بھی اریانہ کا پلول میں ہے ٹھیک ہے کہاں پر پلول میں دیکھو تمنا میں ایک چیز اور بتا ہوں ایک تو جکر آوگا بوتیسور 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 مندر کت ہے تو بوتیسور جو مندر ہے وہ جیند میں ہے کت ہے جیند میں دیکھو تین ایک سے ہیں یا یاد رکھیو ایک میں بولوں گا بونیسور بوتیسور پوچھا جاؤ تو جیند میں بونیسور پوچھا جاؤ تو آپ نے یاد رکھنا گروگرام میں ہے کت ہے گروگرام میں ایک اب بوتوں کا مندر بوتوں کا مندر بوتوں کا مندر کت ہے تو وہ بوتوں کا مندر بیوانی میں ہے اور بیوانی میں بوتوں کا مندر ہے تو یاد رکھیں سب سے زیادہ مندر بھی کہاں پر ہیں تو بیوانی میں اور اسی کان سے بیوانی کو کہا جاتا ہے چھوٹا کاسی مندروں کی ادھکتہ کے کان اس کو چھوٹا کاسی کہا جاتا ہے یاد رکھیے گا مندروں کی ادھکتہ کے کان چھوٹا کاسی کس کو کہا جاتا ہے بیوانی کو بوکسنگ سیٹی کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے تو بیوانی کو جانا جاتا ہے یاد رکھیے گا اگلا بلہ بھائی گروگرام ستھت ستلا ماتا مندر کس کو سمرپیت ہے تو گروگرام میں مندر ہے سیتلا ماتا کا مندر ہے تو وہ کس کو سمرپت ہے بغوان سیو کی پتنی ہے پانڈو کی پتنی ہے گرو درونا سریع کی پتنی ہے بغوان کرسن کی پتنی ہے تو پیار بچوں بتائیے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیتلا ماتا کا مندر کہاں پر ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گروگرام میں ہے گروگرام نام کب رکھا گیا تو بارہ اپریل کو بارہ اپریل کا وہ دن تھا دو ہزار سوڑا کی وہ سال تھی بارہ اپریل دو ہزار سوڑا میں اس کا نام رکھ دیا گروگرام گروگرام کا پہلے نام کیا تھا تو گڑگاؤں تھا گڑگاؤں سے نام چینج کر کے اس کا نام رکھ دیا گروگرام گروگرام بارہ اپریل دو ہزار سوڑا میں کر دیا تھا ٹھیک ہے اچھا اس کا بعد میں جو گرو درونہ چاریہ ویا کر دے گرو درونہ چاریہ بھائی تو پیارے ساتھیوں اس کی پتنی کا نام تھا ماتا سیتلا اور بھائی دیکھو تم نے ایک بات کا بیرا ہے ایک کرپی نام کی لڑکی تھی اور یا جو کرپی نام کی لڑکی تھی یا دلی میں رہا کر دی چاندنی چوک پہ چاندنی چوک پہ پروٹھا گلی پروٹھا گلی چاندنی چوک پہ کرپی نام کی لڑکی رہا کر دی اور یا لڑکی بھائی رہا کر دی تو آپ نے بیرا ہے اس کے گھر والے نے سوچا بھائی لڑکی کی سادھی کر دیا تو لڑکی کی سادھی کھنگاتر جو چھوڑا دیکھا وہ چھوڑا کا نام تھا گروہ دونانچاریہ گروہ دونانچاریہ کی اور کریپی کی سادھی کر دیتے ہیں سادھی کے کچھ ہی دنوں کے بعد کورو پڑھووں کے یود میں گروہ دونانچاریہ جی کی مرتیو ہو جاتی ہے اور مرتیو ہونے کے بعد میں پیرساتیوں پھر بھائی کرپی بھی رون لگی کریپی کا نام کہیں کہیں پہ للیتہ لکھا ہوا تھا اور رون لگی تو یا پھر اپنے دلی نہ چھوڑ کر گڑگاؤں کی طرف آ جاتے ہیں گڑگاؤں میں آنے کے بعد درتی کا نیچہ سما جاوے ہیں وہیں پر مندر بنا دیا جاتا ہے ماتا سیتلا تو پیارے بچوں ماتا سیتلا کا مندر پوچھا جاتا ہے تو کہاں پر ہے یہ ہریانہ کے گروہ گرام میں ہے جے ماتا دی ایک باری جور سے بولو جے ماتا دی مل کر بولو جے ماتا دی پیار سے بولو جے ماتا دی جور سے بولو جے ماتا دی آگے بولو جے ماتا دی پیچھے بولو جے ماتا دی بیت سے بولو جے ماتا دی جے ماتا دی کی حسین کرپی آپ پر رہو ہے پیارے ساتھیوں سارے کے سارے میرے ساتھیاں پر رہو ہے تو بھائی جی جے ماتا دی مل کر بولو جے ماتا دی پیار سے بولو جے ماتا دی تو یاد رکھی ہو کرپی نام تھا پھر کہیں کہیں پہ کتابوں کے اندر للیتا بھی لکھا گیا ہے پھر سیتلا ماتا کا مندر من آپ نے بتا دیا کیسے بنیا تھا پھر پیارے بچوں کس کے ساتھ میں ان کی سادھی ہوئی تھی پھر دردتی کا نیچہ جاگنہ سما گئی تھی تو ہم نے انسی جنگہ سارا بھو رہا ہے تو جیماتا دی مل کر بولو جیماتا دی پیار سے بولو جیماتا دی آگے بولو جیماتا دی پیچھے بولو جیماتا دی بیٹھ سے بولو جیماتا دی جور سے بولو جیماتا دی سارے بولو جائے ماتا دی جائے ماتا دی جائے ماتا دی تو یاد رکھیو بھائی تو پیارے بچوں گرو درونا چاریے کی پت نہیں تھی ٹھیک ہے اچھا جی تو پیارے ساتھیوں بس آج کے لیے اتنا ہی ہم پڑھیں گے تو جائے ماتا دی کا نام لے دیا ہے بھائی ماں سرسوتی ہے پیارے بچوں اگلا ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی تو آپ کو کلاس کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور کمنٹ کر کے بتانا ہے ٹھیک ہے تو بہت بہت پیارے بچوں آپ کا سکر گجار ہوگا بہت بہت دنماد جائے ہند وندے مادرام این کلاب جند آباد